اگر کوئی مجھے کہے کہ تم کیا ہو تو میں اسے کہنا چاہوں گا کہ میں لائف کا ایک ایسا بندہ لائف کا ایک ایسا سٹوڈنٹ جو لائف کو بہت ہی گوھر سے دیکھتا ہے بہت ہی قریب سے دیکھتا ہے ایسے ہی ایسے ہی ابزرویشن سے میں نے ایک بہت ہی خطرناک بیماری کو دیکھا ہے جو آج کل کی انسانوں میں بہت زیادہ فیلہ ہوا ہے اور ہمارے سماج میں تو یہ اتنا فیلہ ہوا ہے کہ پوچھو ہی مت well actually وہ پہلے بیماری نہیں تھی لیکن آپ نے وہ کہا تو سنی ہوگی کہ access of everything is very bad کسی بھی چیز کو جب آپ حد سے ادا کر لیتے ہیں access کر لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لئے بہت برا ہوتا ہے well جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے continuous negative thinking actually negative thinking تو دماغ کا automatic ہے یعنی ہمارے جو mind میں automatic ہے وہ negative thinking آتے ہی رہتے ہیں لیکن problem تب ہو جاتی ہے جب ہم continuously negative thinking کرنے لگ جاتے ہیں actually ہمارا brain ایسے کام کرتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی thought کو سوچتے ہیں اور جب اس کو بار بار سوچتے ہیں تو وہ pattern بنانے لگتا ہے ہمارا mind اس چیز کا pattern بنانے لگتا ہے جو بھی چیز کرتے ہیں اور جو بھی چیز سوچتے ہیں ہمارا mind ایک pattern ڈھونتا ہے تاکہ اسے آسانی ہو چیزوں کو access کرنے میں کمپیوٹر کی جب جس چیز کا access ہو جلدی سے جلدی اس file میں جائے اور ہمیں مل جائے تو اسی ویعے سے دماغ ایک pattern بناتا ہے تو جب continuously ہم negative thinking کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک negative thinking pattern بنا دیتا ہے جو کہیں نہ کہیں پہلے کے زمانے میں ٹھیک تھا انسانوں کو اپنی جان بچانے کے لئے ضروری ہوتا تھا negative thinking کیسے کیونکہ پہلے کے زمانے میں آج کے طرح اتنی safety نہیں تھی اتنی سرکشہ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جیسے آج ہے پہلے کے لوگ tribes میں رہتے تھے قبیلے میں رہتے تھے جنگلوں میں رہتے تھے اور وہ لوگ continuously negative ان کا دماغ اس طرح سے wired تھا ان کا دماغ اس طرح سے automated تھا کہ وہ لوگ continuously negative thinking کرتے تھے تاکہ جہاں پہ بھی danger ہو جہاں پہ بھی خطرہ ہو اس کو وہ لوگ find out کریں اور safe رہیں تو ایک طرح سے پہلے negative thinking ٹھیک تھا بٹ آج کے وقت میں اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ہمارا دماغ تو وہی ہے بس تھوڑا سا evolve ہو گیا ہے جس کی ویسے ہم لوگ آج بھی negative thinking کرتے ہیں لندن کے king's college کے ایک research میں پایا گیا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ excess negative thinking کرتا ہے تو اسے کہیں نا کہیں alzheimer کی بیماری ہو جاتی ہے جب alzheimer کی بیماری کے بارے پتہ لگا گیا تو اس کا connection negative thinking سے پایا گیا اور research میں یہ بھی پتہ لگا کہ جب آپ negative thinking کرتے ہو continuously تو آپ کے جو brain کا resources ہیں ان کا access mind بند کر دیتا ہے ہمارا mind continuous negative thinking کے وجہ سے logical نہیں رہتا وہ کہیں نہیں reason جو find out کرنے کی capability ہے وہ خو دیتا ہے so negative thinking سے ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں negative thinking سے ہم لوگ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ awareness develop کر لیں ہم لوگ جاگروک ہو جائیں اور ہم لوگ جاگروک کیسے ہوں گے جاگروک ہونے کا ایک سب سے simple طریقہ ہے کہ آپ question کرنا start کر دوں سوال کرنا کرنا کر دوں curious ہو جاؤ جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی negative thought آیا یا پھر آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے continuous negative thinking کر رہا ہے تو آپ simply question کرو کہ یہ کیوں ہو رہا اور ایسے کرتے کرتے آپ curious ہو جاؤ کیونکہ جب آپ continuously question کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ root cause پہ 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 جب آپ root پہ 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 جاتا ہے تو آپ نیگٹیو thinking اپنے بند ہو جاتی ہے but you know what curiosity develop کرنے سے یہ continuously question پوچھنے سے ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لئے negative thinking بن کر دوگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا negative thinking ہمارے brain کا ایک defense mechanism ہے وہ آپ کو ہمیشہ آتا ہی رہے گا آپ کچھ خطرہ والا کام کروگے خطرنا کام کرنے جاؤگے تو negative thinking آپ کے mind میں آئے گا آپ کو ڈرائے گا کہ ایسا مت کر وہاں پہ مج جاؤ کیونکہ ہمارا mind کا صرف ایک ہی کام ہے اور وہ کام ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح کروگے کروگے سکتے ہو اور اسی سے آپ کو آئے گا جاغ رکھتا آئے گا اور جب ایک انسان آئرنیس اسٹیٹ میں ہے وہ جاغ رکھ اسٹیٹ میں ہے تو وہ ہر اس چیز کو ہر اس تھوٹ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے جو اس کے فائدے کے لئے نہیں ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہے so آئرنیس is the key یعنی آپ کو آئر ہونا ہے that's all from my side دوستو thank you so much